عورت صف میں نہیں کڑی ہو سکتی مرد کے ساتھ نماز نہیں ہوگی پیچھے کڑی ہو علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ گاڑی میں بھی فس سیٹ پر نہ بیٹھے عورت ہاں مجبوری پیش آئی پر آئی عورتیں ہیں وہ پیچھے بیٹھ رہی ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی احلیہ کو سیٹ پر بٹھائیں لیکن معمول یہ نہیں ہوگا معمول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پچھلی صفوں کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے نہ ان کے ذمہ آسان ہے نہ ان کے ذمہ جماعت ہے نہ ان کے ذمہ کوئی اور ذمہ داری ہے بس اپنے گھر کو سجائے اپنے خان کی خدمت کرے اپنے بال بچوں سے محبت اور پیار کرے افت پاک دامنی کی زندگی گزارے ار رجال قوامونا لن نسا یہ منصب اللہ نے مرد کو دیا ہے اور فرمایا ایک تو مرد کی مردانگی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ فضیلت کا باعث ہے وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنَا مُوَالِهِمْ اور خاون بیویوں پر خرچ کریں گے یہ بیوییں خرچ نہیں کرے گی بیوی کے ذمہ کمانا ہے یہ تو مغربی حسرات ہیں فضول باتیں ہاں عورتیں دفتروں میں آگئی ہے سیاست میں آگئی ہے مولاناوں کے ساتھ بھی بیٹھی ہوئی ہے مولانا کتنے ہموار ہو گئے آئے دنیا بھلا ہو تیری کیا کیا کرا دیا ہمارے لوگوں سے موسیقی